موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی پکوان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے سپیشل چکن بریانی اس کے لیے ہمیں چاہیے ون کے جی رائز جو کہ ہم نے پہلے سے پہلے سے پہلے دی ہیں اور ہمیں چاہیے مسالے جس میں ہوگا کڑی پتہ زیرہ لال میرچ ثابت کالی میرچ دارچینی کا پاورڈر نمک دھینیا اور بریانی کا کلر اور ساتھ ہمیں چاہیے ہوگا آئیل آدرک لیسن کا پیسٹ دہی کٹی ہوئی پیاس اور پیسٹ ٹماٹر کا جو ہم نے پہلے سے پیسٹ بنا دی ہے اور ون کے جی چکن سب سے پہلے ہم اس میں آئیل ڈالیں گے پھر ہم اس میں ہی پیاس شامل کریں گے دی ہے لائٹ سے براون ہوگیا ہے اب اس میں ہم چکن ایٹ کریں گے پیاس کو زیادہ براون نہیں کرنا ملتا ہے کہ چھنٹ کرنے کے بعد ہم اس میں ادرک لیسن کا پیس شامل کریں گے اس کو شامل کرنے کے بعد ہم اس کو زرہ سا بھونیں گے تاکہ چکن کا کلر زرہ سا چینج ہو جائے ساتھ ہی ہم زرہ سا محمق ایس کریں گے مiding کے لیسے محمق ایس کریں گے عشقmm ساتھ ہی ہم دو کالمریٹ اور ایک سب ہیریچ اس اس کا سا محمق ہے اس کے لیے ر سکتے ہیں اچوند میں بھون کرنے کی ancestors ہے mathematics چکن ڈراؤن ہوتا ہے تب تک ہم ساتھ چاول بوائل کرنے کے لیے رکھیں گے چاول میں ہم کھڑا سا آئل ڈالیں گے آئل ڈالنے سے چاول الگ الگ رہیں گے ایک گفلے کے ساتھ چپکیں گے چاول میں پیس لانے کے لیے ہم اسے سابت کالی میں شیئر کریں گے اور ایک چپکی دارچینی کا پاوڈر اور ساتھ نمکی ہیٹ کریں گے اس کو ہم درکن رڑ دیں گے جب تک چکن پیار ہوگا بھام ہوگا تب تک چاول بوائل ہو جائیں گے چاول کو اتنا بوائل نہیں کرنا باقی چاول دم میں خیار ہو جائیں گے چاول سکتے ہیں اس کا کلر براؤن ہوگی ہے اس کو ہم نے زیادہ براؤن لی کرنا اب ہم اس میں ٹوماٹر کا پیسٹر کریں گے مرمینہ مرمینہ کچھ یاد کرنے یاد کریں خود دھنیا لیکن لیکن بھوڑا سا ڈالیں گے تاکہ ٹیسٹ آسکے لال مرچ اٹھ کریں گے تھوڑی سی اٹھ کریں گے اتنی زیادہ نہیں ڈالیں اس میں اور زیرہ اٹھ کریں گے زیرہ اٹھ کرنے سے اس میں خوشبو آ جاتی ہے اور ہم اس میں کڑی پتہ بھیڈالیں گے مسالے ڈالنے کے بعد اس کو بھولیں گے مسالے اس چی طرح سے اس میں مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں دھئی اٹھ کریں گے تقریباً آدھا کپ اب ہم اس میں اس کو مکس کریں گے اور اس کو اس میں اتنا پکائیں گے کہ یہ پانی خوشک ہو جائے دھیں اور ٹماٹر کا جو پانی ہے وہ اس میں خوشک ہو جائے اب ہم اس میں بریانی مسالے اٹھ کریں گے اگر آپ کو دیس پسند ہے تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں نہیں تو آپ اپنی مرضی سے تھوڑا سکتے ہیں جب تک اس میں پانی خوشک ہو گا تو یہ چکن پوری طرح سے پک جائے گا اس پہ ہم ڈکن رکھ دیں گے اتنی دیر رکھیں گے یہ پانی خوش ہو جائے اور جیسے یہ پانی خوش ہو گا ساتھ ہی چکن بھی کھل چکا ہو گا ساتھ ساتھ ہم چاول بھی چیک کریں گے چاول کو زیادہ بوئل نہیں کرنا چاول کو زیادہ بوئل نہیں کرنا یہ چکن میں پانی سو چکا ہے اور آئل چکن سے سپریٹ ہو رہا ہے اور مسالے اس میں پوری طرح سے پک چکیں ہیں اب یہ چکن کورما بلکل ریڈی ہے بریانی کے ساتھ لیئر دینے کیلئے چاول بھی تقریباً ہو چکی ہیں اور اس کو ایک برتن میں نکال دیں گے پھر اس کے ساتھ ہم اس کو لیئر دیں گے چاول ہم نے پانی سے الگ کر دی ہیں چھان دیں اسے نکال دیں چاول اور یہ تقریباً سیونٹی پرسنٹ پکے ہوئے ہیں باقی تھرٹی پرسنٹ یہ دم میں بین جائیں گے یہ ہمارا چکن کورما ہے اور یہ ساتھ بوائل کی ہوئے چاول ہیں اس کو اب ہم اس پتیلے میں لیئر دیں گے اس کے لئے پہلے ہم اس میں اس پتیلے کو تھوڑا سا آئلی کریں گے آئل ڈالیں گے تاکہ دم کے دوران چاول لگنا سکیں نیچے پہلے ہم نے پتیلے کو ذرا سا آئلی کر دیا اس کے پر ہم پیلی تیر چاولوں کی لگائیں گے پر ہم اس کے پر چکن کورما کی پیلے لگائیں گے اب ہم اس کے پر چکن کورما کی پیلے لگیں گے اب ہم اس میں چکن کورما کی پیلے لگائیں گے آپ چاہیں تو اس میں سلاک کی چیزیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ اس میں آپ لیمبو ڈالیں اور ہری مرچ ہڈ پتہ ڈالیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے پودینہ فریش پودینہ ڈالیں گے اور ساتھ کٹی ہوئی لاغ گھری میرچ تھوڑا سا پانی لیں گے اور اس میں ہم بریانی کا کلر ایک چھوٹکی ایڈ کریں گے بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنا پھر اس کا کلر بہت زیادہ ڈال کا چاہتا ہے یہ ایک جگہ پسارا نہیں ڈالنا ہے سائیڈ پہ گولیای میں ڈالنا ہے تاکہ وہ کلر نیچے تک چلا جائے زیرا ہم اس میں ڈال کریں گے دم میں اس کی خوشبو بہت اچھی آج جاتے ہیں اب ہم اس کو دم لگائیں کپڑے سے دم دہنے سے چاول بہت اچھی درہ سے پک جاتے ہیں چولا ہم نے بلکل ہلکی آنچ پہ لگائنا ہے تاکہ چاول نیچے سے جلنے جائیں اور چاول کو ہم نے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک دم دینا ہے پندرہ سے بیس منٹ نال میں چاول کو دم دیا جاتے ہیں اس میں چاول پوری طرح سے پک جاتے ہیں بیس منٹ اس کے پورے ہو چکے ہیں اب ہم اس کو اپن کر کے دیں پوری طرح سے پک چکا ہے اب ہم اس کو مکس کریں اس کو اچھا سی مکس کرنا ہے تاکہ اس کا کلر اس میں مکس ہو جائے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں کلر اس کا بہت ہی پیار آئے اور خوشبو بھی اس کی بہت پیار ہے یقین ہے آپ کو ہماری ریسپی بہت پسند آئے گی اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کریں ہماری بریانی تیار ہو چکی ہے اور ساتھ ہی ہم نے مزدار قسم پسلات بنائیا ہوئے اور اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو نوٹفیکیشن میں میل جائیں موسیقی